قبلہ شاہ صاحب نے فلسفہ چشت تے اور رنگ بکھایا ہے جڑا سانیاں آتا کیتا ہے میں اس عظیم بار کا اپنے سمیت سارے انہوں لے جانا چاہنا جنہا بارے اتنا ہی عرض کرانگا پانی بے پیما جگتے تو جی میں تیری آستے میں جیما حضور امیر شریعت قریب نواز کرم نوازی فرمان گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم اللہ رسول کریم تمام حضرات بلند آوازنا یا رسول اللہ بکار حضرات جو کچھ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے اور اس دو پہلا تہر شاہ صاحب نے فرمایا ہے انہاں دی سوچ انہوں نے الفاظ بنو انہوں نے میں پہنچ جی نہیں سکتا ایک حقیقت ہے کہ انہی سوچ لفظہ نہ آتائنا کہ میں تنزید اتا ہون جو اس نو تقسیم کرن دیواری آوے تو وہی تقسیم کر سکتا جیسے کول ہووے تھے جیسے کول ہووے ہی کہش ہے نہ وہ تقسیم کیوں میں کرسے ایک چھوٹی جو مثال ایک آدمی ہے تو تو سیاہ کو جی میں تا تو بوجھے دیوچوں ہزار روپیہ کٹ کے دے وہاں گے میرے بوجھے تو دعاوی نہیں تو ہزار کے منگزہ تیجے اگر ہزار منگزہ تو بوجھے حد پاک چار ہزار دے دے انداز وقت اگر دے شانی ہے جیسے کول کوش ہے ہووے حضور پیر سیال غریب نواز جیسے دے شان جیسے دے رتبہ اتنا اچھا ہے کہ آپ دے اس دنیا دے آونتوں پہلا اس دنیا دے آونتوں پہلا ایک شیر آکے روزانہ آپ نے دم نال اجازت مکھر دیندہا یہ شاید کیسے پتہ کوئی نوسی وہ بوکھر دے گا جتے ہون حضور پیس سال غریب نوازی مزار مانک شاہ صاحب ذکر فرما رہے ہیں پیر وہ نہیں ہندہ کہ جیسے آکے جیسے میری بیعت کر رہا تو خاص نپے دا کہ جا تو بیعت ہی بیعت میں آج کل دیکھیں نہیں جی پیر آج سے بھی کئی لوگوں بیٹھے اس نے دکھوائی دے سکتے ہیں کہ وہ آگے دن جتنے تک ساڑا آواز جا رہے ہیں سفی کریں جو سارے ساڑی بیعت ہو اور نہیں ہے بھائیہ سبحان اللہ سے لفظ نہیں مصدہ کفراللہ وہ آگے دن کی جتنے جتنے ساڑا آواز ویدنا وہ سارے مرید ہیں حالانکہ مرید تو دو کسن ہو سکتے ہیں نا ہاتھ سنپ کے کپڑا نبا کے جو وہ سارے سلسل دیوش آ رہے ہیں تو اس تیزنال بیعت ہو سکتی اے نہیں ہو سکتی کہ میں لاؤڈ سفی کریں پھوکا دینا بیعت ہو گئے ختم اگہ کے اگہ کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں پیر صرف اس دنیا دھتے اس دنیا دھتے گناہ ماں توں بدکاریاں توں شاکاریاں توں نہیں بچائیں بلکہ آخرت نے بھی کام دینا ایک ولی کامل دی ہاتھ سو ہاتھ دیسو جس وقت تاڑی وقت آسی تدفین دا دبن دا کبر داویت اوس بندے دے انتظار او دا پیر کھڑا ہوندا کے اس نو میں ہی ورسیف کرنا ہوں اینجے کہاوات نہیں حقیقت نہیں او دا ولی کامل بزرگ پیر اونو کبر دے چوی لیلے سا پھر تدا سنے وزیف کی سپی کر دے دم میں کیتا تو وہ مرید ہو گئے جس تک میرا آوازہ ویند آئے وہ مرید ہو گئے کوئی نہیں مرید ہو گئے کوئی بیعت بیعت دوسرا میں عرض کرا کہ یہ بیعت یہ لیے ایک کم میں مرید دا پیر دنے اگر مرید آکھے ایک پیر نو ولی نو کہ میری بیعت توڑے نال ہے او آکھے ان کے میرے ذین جنہی آندھر پیارا او آدھا کی جنہی میری بیعت ہے آبد نال اس بیعت نو قبول کرنا پوندھا ہے او نو قبول کرنا پوندھا ہے تجیرہ پیر نو آکھے کہ میری بیعت تھوارے نال ہے وہ تو قبول ہو گئے تجیرہ آکھے میری بیعت ہی کوئی نہیں او گڑ پاس گیا بیعت اس وقت نہیں ہونتی بیعت دنیا وقت ہے آخرت وقت ہے قبر وقت ہے جنت وقت ہے حضرت بابا فریدین کہنے یہ شکر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے پیارے خلیفہ نوہ کہنے کے بزار دیوچ مٹھائی لیا آج میں اپنے پیر دا فاتح دینا حضرت بابا صاحب گئے کافی دیر گزر گئی کافی دیر گزر گئی آپ اشیف لیا ہے آپ نے پیر نے پچھا کہ بابا دیر بڑی لائیے تھے انہوں نے عرض کی تھی آپ نے پیر دی خدمت دی جذور فقیر بزرگ آئے ویان دیلی تھی انہوں نے اعلان کی تا کہ جیڑا میرے جنازے نے ویکسی اور جنتی ہوئے تھے جیڑا میرے جنازے نے ویکسی اور جنتی ہوئے تھے تو بڑی بھیڑا ہی لوگ زارتہ کر رہے ہیں ہون اس مریدی غیرت سے بھی اندازہ کرو کہ جیسے دکاندار مٹھائی دکان بند کر کے جارہ آزیارت کرنے پاس دے اے موں دو تے کپڑا دے اے موں دوسری طرف کر لیا نے کہ میری ناظرینہ وہ یہ غیرتے ہیں میں تو ہیک تو ہاں آنا ہاں تو اس سے دائرہ آنا ہر بندے سے بطری بڑھ سگی جیسے لوگ آیا دکاندار تو اس آکھیں فقیرہ لوگ تو بڑے دورو دورو آئے ہوئے ہیں جارت کرنے ہوئے تھے تیرے سامنے گزرے تھے دوے پاسے بھو کر لیا آپ فرمایا تو مٹھائی مندے اے سمجھنا تیرے کم نہیں سناتے آپ دے خدمت اے عرض کی تھی گئے تو باؤس اے دے پیر نے فرمایا اے تک کوئی کمال نہیں تھوڑی توجہ تھوڑی اہتنی سائے اے تک کوئی کمال نہیں کہ جلہ جنازی نے ویکھے وہ جنتی ہوتی جلہ نہ ویکھتی وہ جنتی نہیں ہوتی سمجھا رہی مریو بابا چل میں تھا اے چیز عطا کی تھی کہ قیامت تک جو تیرے درد حاضر ہوتا رہا سی اے جنتی جنتی ہے آئے تو سن جاندے بیشتی دروازہ ٹپ دے بلا سپاہی کھلو تے بلا سوٹی ہیں ہی مریو لیکن حق فریض کر کہ تو سن ٹپ دے ضرور اے دروازہ ترلے کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ دے وہ علی بزرگ دے حکم ہے کہ جو بھی تیرے دروازہ آسی ہو جنتی ہو یہ ساڑے دماغیں جھوندی کہ جیدیہ ساں اتنا سفر کر کے وینے آن تکلیف میں بردار کر دیا لیکن وہ دروازے سے گزر تھے اور اس یقین نہ گزر دیا کہ جیڑے دروازے گزر ہو ایسی ہو جنتی اے ہی ذکر ایک شخص نے اپنے پیر حضرت خاجہ شاہ سلمان تنسوی زبارگاہ آرز کی تھی کہ غریب ناظر صحیح کر لے کہ جیڑا اس درد تے بنیے وہ جنتی ہو گئے حضور پیر پتھان غریب ناظر نے فرمایا حیرت باوہ صحیح غریب ناظر دا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مرتبہ بہت بڑی شان ہے لیکن جیڑا فقیر دے اس ٹبک آوے سی نا اچھے وہ بھی جنتی ہو گئے ہر دو چیز ہوں دے ہیک تپیر آدھا کے جیڑا تیرے دروازے جو ٹپسی اور جنتی ہے ہیک اللہ تعالیٰ دا ولی آدھا کے جیڑا اس فقیر دے ٹبک آوے سی وہ بھی جنتی ہو گئے اُس زمانے لوگ اکل بھی رکھ دیا ہیں عشق بھی رکھ دیا ہیں ہت بن کے آدھن غریب نواز اُمولی صاحب ہت بن کے آدھن میرے دیا بدبخت بھی لفظ سمجھے نالا کہ میرے دیا بدبخت بھی جنتی ہو ویسی اُس بیت آمد نال آپ فرمایا بدبخت اتھا آسی کیوں گالزہ جان نے چھوڑا آنا کہ بدبخت تھی آسی کیوں پہلے سائن بدبخت تھی دور کرتے ہیں وقت آپ نے درواز اس بلان ریاض دے میرے بھائیوں حکمہ آخری دفعہ عرض بڑی آجزی نال کرنا چاہنا اُو اے کہ حضرت قبل عالم بادشاہ وری نواز خاجہ نور محاروی مولوی صحبان غلام مریض انہا خواب اجھو رکھا یہ گل سوچنے بھی یہ تو سمجھنے بھی یہ خواب اجھو انہاں رکھا کہ بہت سارے اکھیا جس آنے میں سجد اکھیا میں سجد ایک بلٹیاں بھر بھر کے دوزہ بلٹیاں تو میں ایک فریشتے کو لبج کیونہ کیا اکھیا کہ اتنی سزا دے رہے ہو آپ فرمایا کہ نہیں میں تنی بہت تو لگ یعنی اے او اکھی ہیں جنہ نے نام مار منو بری نگا نال لکھ سمجھ سمجھ نہیں آئی نا آج چلو آگر آگی بہت بہت اے او اکھی جنہ نے نام مار مار عورت نو بری نگا آنا رکھا اے علم سزا دیتی جا رہی مولی صاحب تو درد ہمارے اکھی انہ دی کھل گئی کمدے کمدے صبح پیر بارگاہ حاضر ہوئے ایک ایسا بیان کی طرح کہ غریب ناظ واقعی بہت بڑا گناہ بہت بڑی سزا آئے تو اگر کبل عالم نے فرمایا کہ مولی رات خواب دیتے یقین آیا ہے خواب ایدی تعبیر دیجتی کہ رات خواب دیتے یقین آیا میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھو میری وسیعت میری نصیت میری التجا کہ ہر غیر مارم عورت دی بین ما سجائے طبیعت میری ناصاز رہن دی پھر قسمت میلے کسی کون فرانس یقین سان لیکن میں آخری آج دی نصیت کر کے جا رہا اللہ تعالی تھانو مینو ہر مر عورت بری نگاہ تو بچائے اللہ تعالی سلامت رکھے ایک دعا ہوں دی میری چھوٹی اگر تبدیل سون رہا مربانی ہوسی اگر آپ بیٹھے رہا سون مربانی ہوسی نہ بیٹھو تھوڑی مرضی میں اللہ تعالی دی بارگاہ یہ التجاہ کر دا ہوں کہ یا رب العالمین آپ نے محبوب دے صدقہ آمین آمین یا رب العالمین جنہ دی اولاد ہے انہ انہ صحت نال حیات وقت نصیب کر آمین اللہ تعالی جان مال رزق ایمان صحت عمر اور برکت اضاف فرمائے آمین مصطفیٰ جان رحم بے حد سلام شمع فز میں ہدایت بے حد سلام جن جن کی ہر آد سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ بے حد اگر نہیں آنا بھئی اے موبیل بند کر لو تصویر نہ بڑھ آئے ہون کوئی بندہ تصویر نہ بنا وے مہربان نہیں کرے آپ فرمیندے پہن تمام کیمرے بند کر لو پیر سیال پیر سیال لج پال اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتاب بھری ایک اعلان سنو ستاوی نومبر دے یہ اعلان کر ستا اند اشتیار ڈی سی ایک سو ایک مونیا والا جمرا روڈ چا